السلام علیکم بھائیز اور خوش آمدید فائنلی ایک لمبے عرصے ایک لمبے بریک کے بعد دوبارہ سے ہم ایکٹیو ہو گیا ہوں میں چینل پہ اور آج اس گاڑی کا ریویو میں آپ کے لئے لیکن ہوں it's a 2020 model 2020 تیوٹا فورچینر 2.8 لیٹر سگما فور والی جو کہ بیسیکلی top of the line ویرینٹ ہے اس کا ایک ڈیٹیل ریویو کرتے ہیں گاڑی کو دیکھتے ہیں from exterior interior ease and every perspective سے چیک آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اور تھوڑے سے آپ اسے اس کے cinematics بھی دیکھ لیں اور then پھر ہم اس کے ڈیٹیل ریویو کی طرف چلتے ہیں اور اس کی پرائز وغیرہ each and everything کو explain کیا جائے گا اس ویڈیو میں so stay tuned اور اگر آپ لوگ نے مجھے بھی تک انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو I don't know کہ کیوں نہیں کیا بہت کچھ مس کر رہے ہیں آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے at the rate dmza malik shokh بھائی کو فالو کرنے انسٹرگرام پر اور پھر let's get started to the review موسیقی 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 ڈیٹالی جیسے ہی میں ڈالوں گاGroup تو یہ BETن کو پیش کرتے ہی ہی گاڑی ان لوگ ہو جائے گی اور انٹیری میں چلتے ہی ہیں فہلے انٹیری کو ایکسپلور کرتے ہیں Then we'll take a look on into the exterior اگر ہوں اس بLoji کو جانتوں سے بگانے تک搞ا رہے simpler ہمارے پاس ہماری جسی تھی iron تکسٹ ہی ل tread پہلی چیز جو میں آپ کو ایک نیگٹیو بتا رہا ہی ہے اس میں لمبا سپورٹ نہیں ہے لیکن یہ الیکٹرونیکلی فرنٹ کی دونوں سیٹھ جو ہیں وہ ایجسٹیبال ہے ایجسٹیبال ہے یہاں پہ مائپا جو ہماری ایجسٹیبال نیچے ایمبوز سل پلیٹس دی گئی ہیں ٹیوٹا لکھا ہوا اس پہ اور انٹیگر میں بیٹھتے ہیں دن فردر دیکھتے ہیں گاڑی کے انٹیگر میں یہاں پہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈورز کی بات کرتے ہیں ڈورز میں اوپر والی سیڈ میں ہارڈ پلاسٹیک ہے نیچے ہی آپ سلور کی ٹرم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کروم یوز کیا گیا ہے اٹنشن ٹو ڈیٹیل تھوڑی بہت دی گئی ہے گاڑی کے اندر ریٹریکٹیبال میررز کی کنٹرول یہاں پہ دی گئی ہیں اس کے بعد یہاں پہ مائپا سیلس سینٹرل لککنگ اور جو 2.8 سگما ہے اس کے اندر تمام کی تمام وینڈوز جو ہیں وہ آٹومیٹک ہیں ونٹچ آٹومیٹک دی گئی ہیں یہاں پہ وینڈوز کے کنٹرول یہاں پہ آپ کے پاس لیدر ویپ سوفٹ پیڈنگ یوز کی گئی ہے جو کہ اچھی چیز ہے اچھا سین ہے نیچے یہاں پہ بوٹل ہولڈرز اور یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس سپیکر دیا گیا ہے یہاں پہ نیچے کچھ بٹنز ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس فیول لیڈ بونٹ اوپن کرنے کا لیچ یہاں پہ فیول لیڈ اوپن کرنے کا لیچ یہاں پہ پاور دور آف کا بٹن اور یہاں پہ ریر جو ہمارا آٹو تیل گیٹ یا پاور تیل گیٹ ہے اس کا بٹن دیا گیا ہے اس کے بعد اس سائٹ پہ ہم دیکھتے چلیں ہمارا ہمارے پاس انجن سٹارٹ شروپ بٹن اور یہاں پہ ایک کپ ہولڈر بھی دیا گیا ہے which is again a good thing اور اب پہلے کر لیتے ہیں گاڑی کو سٹارٹ let's press the brake pedal and start the car here it is اور ہم اس کی طرف بہاد میں آتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارا steering wheel لائٹس کے کنٹرول کی طرف آجیں تو ہمارے پاس جو لائٹس کے کنٹرول ہیں یہ آتومیٹک ہیں بائے بیم آتومیٹک بائے بیم LED ہیڈ لائمز دی گئی ہیں گاڑی کے اندر اور فوق لائٹس کا بٹن یہ ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس ہمارے کنٹرول دی گئے ہیں اس کے بعد گاڑی کا جو steering wheel ہے وائپرز کے کنٹرول کی بھی بات کر لیتے ہیں وائپرز کے کنٹرول اس سائٹ پہ ہم آئپرز دی گئے ہیں اور ایک جو نیگیٹیو چیز مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اس گاڑی کے اندر کسی قسم کے بھی گرینڈے میں تو آپ کے پاس rain sensing mirrors ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو rain sensing وائپرز نہیں دیا گئے سوری میں mirrors کہا رہا ہوں rain sensing وائپرز نہیں دیا گئے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا اتنی مہنگی گاڑی میں rain sensing وائپرز ہونے جائیں ہیں اس کے بعد جو steering wheel ہے ہمارا وہ half leather اور half wooden ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہے ہمارے پہ wood یوز کیا گیا ہے یہاں پہ یہ leather stitching دی گئی ہے جو کہ ایک اچھا گانٹرازد ہے یہاں پہ نیچے ہمارے پاس silver بھی یوز کیا گیا ہے اس کے بعد ایک air bag بھی گاڑی کے steering wheel کے اندر ہمارے پاس موجود ہے اس سائٹ پہ دیکھتے چلیں تو ہمارے پاس ہمارا ملٹی میڈیا M.I.D. کو control کرنے کے لئے buttons دیئے گئے ہیں اور it's almost the same M.I.D. جو کہ ہمارے پاس grandے میں آتی ہے kind of تھوڑے بہت differences ہو سکتے ہیں اس میں but it's more on to a grandے side so یہاں پہ اس کے controls ہیں اس سائٹ پہ ہمارے پاس mode control اور voice commands کے لئے اور call receptor decline کرنے کے لئے بھی buttons دیئے گئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہمارا سادہ note adaptive but cruise control دیا گیا ہے اس کے بعد گاڑی کے اندر ہمارے پاس steering میں pedal shifters بھی دیئے گئے ہیں جو کہ ایک اور اچھا feature ہے fortunel کا اس کے بعد جو ہمارا steering ہے اس کے اندر telescopic ہے it's not just tilt it's telescopic steering wheel آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے اپنی طرف بھی کھین سکتا ہوں اور اوپر نیچے بھی کر سکتا ہوں it's a telescopic tilt and telescopic steering wheel اور اس کے مطلب in hand feel بھی بہت اچھی ہے اس کے بعد ہم اپنے instrument cluster کی طرف آ جائیں ہمارا جو speedometer ہے وہ optitron ہے first of all یہاں پہ میں پاس rpm meter ہے جو کہ 6000 تک limited ہے اور red line کر جاتا ہے almost 4400 rpm اس کے نیچے ہمارے پاس fuel gauge دی گئی ہے اس کے بعد اس سائٹ پہ جو ہمارا speedometer ہے وہ 200 تک speed تک limited ہے اس کے نیچے ہمارے پاس ہماری fuel gauge ہے یہاں پہ heat gauge ہے اس سائٹ پہ fuel gauge ہے یہ ہمارے پاس center میں ہماری 4 inch کی mid دی گئی ہے جس کے اندر آپ کو outside temperature parking وغیرہ کی اور دوسری گاڑی آپ کو دیتی ہے ہر necessary info آپ کو گاڑی کے یہاں سے ملے گی اگر کوئی hazard ہے تو وہ messages وغیرہ بھی اور اس کے بعد آپ یہاں پہ setting میں جا کے setting بھی change کر سکتے ہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں تھوڑا بہت یہ آپ کے پاس آپ کی mid دی گئی اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک موڈ گاڑی کے اندر 3 موڈ ہیں پاور موڈ پہ شفٹ کرتا ہوں پاور موڈ آجاتا ایک پہ شفٹ کرتا ہوں ایک بند کر دیتا ہوں تو یہ نورمل میٹر تھا اس کے بعد ہم اس سائیڈ پہ چلتے ہیں ایک ریدم کے ساتھ چلتے ہیں جو ہمارا سینٹر کنسول ہے اس کے اندر اگر میں کو چھوٹی چیز کرواؤں ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس فور چینر کے اندر یہاں پہ کروم کی لائننگ دی گئی ہے جو کے ریو وغیرہ میں اور گرینڈ وغیرہ میں آنی آنی ہے کرولا میں کہ اس کے اندر ہمارے ڈیجیٹل کلاؤگ بھی دی گئی ہے اس کے نیچے ہمارے پاس ہمارا ہیزر لائٹ کا بٹن دیا گیا ہے نیچے دیکھتے چلے تو آپ اس کی کلر سکیم دیکھ سکیم ہر اس میں سیم ہی کلر سکیم ہے اور آگے فردر بات کرتے ہیں سنٹر کنسول اور اگر ہم سنٹر کنسول کی طرف دیکھتے چلیں تو ہمارے پاس سنٹر کنسول میں آپ دیکھ سکتے ہماری یہ ٹیوٹا کی طرف سے انفر ٹین سسٹم دیا گیا بچ بسکل آل بلوتوث آگز ڈول بی ایٹموس بھی اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہے سیٹنگ سے اندر جا گے آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ ہی چینج کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہمارے پر ریورس کیمرا بھی دیا گیا گیا اس کے اندر یہاں پر چیک سراؤنڈنگ فور سیفٹی اور اس کے اپنا دو تین موڈ میں لیفٹ رائٹ اور اس میں کنورٹ بھی کر سکتے ہیں سو یہ بھی آپ کے پاس option دی گئی ہے اس کے اندر مطلب بلوتوث آگز سب فنکشنالٹی دی گئی ہیں ایچ ان ایوری تنگ اس میں مجود ہے نیچے دیکھتے چلیں تو دیا گیا اور ہمارے پاس مطلب ایچ سنگل زون دیجیٹل کلائمیٹ کنٹرول آپ اس کو یہاں سے اس کی فین سپیڈ بغیرہ سیلک سیٹ کر سکتے ہیں ایسی کا بٹن ہے آپ ایسی آن کر سکتے ہیں فران اور ریئر ڈیفاگر کا بٹن ہے اور اگر آپ نے آف کرنا بٹن یہاں پہ دیا گیا ہے سنگل زون نوٹ ڈوال زون کلائمیٹ کنٹرول پیچھے چلتے ہیں پیچھے بھی ایئر بینٹ سا پیچھے بھی ایسی کنٹرول وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اب فیلال کے لیے ایسا ضرور نہیں ہے لیکن میں ایسی آف کر کھوڑی سی ہوا آن رہن دیتا ہوں اور نیچے دیکھتے چلیں اس کے بات یہ ایک فیچر ہے اس کال ڈی ایسی کال ڈاؤن ہیل اسیسٹ کنٹرول اس کو اگر آپ جب کئی اترائی میں جا رہے ہوتے تب یہ آپ کو بہت دیتا ہے آپ کی بریک ایسی کرتا ہے یہ ہمارے پاس 12 وٹ کی پاور ساکٹ دی گئی ہے یہ ہمارے پاس الیکٹرونک کنٹرول ہے جیسے پہلے جو پرانی گاڑی گاڑی اس سے پہلے ہمارے پاس لیور ساتھ تھا اگر آپ نے اس کو ایچ فور میں کر میں کر نا یہ ہمارے الیکٹرونک ٹرونک کنٹرول ہے یہاں سے آپ بھی ریل ویل ڈرائی میں ہے اس کے بعد جب آپ اس ایچ فور میں کر دیں گے تو یہ کمپلیٹلی فور ویل ہو جائے گی اور ایل فور کا مطلب ہے کہ لو گئر اور فور بائی فور یہ تب یوز ہوتا ہے جب آپ کسی ایسی جگہ پہ فسے ہم ہیں جہاں پہ بہت ہی مد یا ترین کیسی ہے وہاں پہ آپ کو یہ یوز ہوتا ہے یہ پہ تھوڑی سی سپیس ہے یہاں پہ موبائل بغیرہ یا چیز رکھ سکتے ہیں یہاں پہ پہلے تو بات کرے نا یہ جو وڈن پینل لگ بہت دروازوں میں اس کے بعد نیچے دیکھتے چلیں تو ہمارے پاس ہماری سک سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن دی گئی ہے جو کہ بیسیکلی ٹرپ ٹرونک ہے ٹرپ ٹرونک بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹرپ ٹرونک کا بھی فیچر ہے آپ کے پاس اور اس کے ساتھ آپ کے پاس پیڈل برحل نیچے دیکھتے چلیں اس کے تو میں پاس تین موڈ ہوتے ہیں ایک ایک موڈ جیسے میں اس کو پریس کرتا ہوں اور جیسے پاور موڈ پر کلک کرتا ہوں تو پاور موڈ آن ہو جاتا ہے اس کے بعد نیچے دیکھتے چلیں تو یہ دو بٹن آپ دیکھ دو گپ کمپارٹمنٹ اوپر یہاں پہ کول بوکس بھی آپ دیکھ سکتے یہاں بسی کے لئے جس کی ذریعے آپ کی جو اندر اگر آپ نے کوئی مشروبات یا کوئی بھی ایسی چیز رکھی ہے تو وہ ڈھنڈ رہتے ہیں مدلل یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈھنڈ دیا گیا 3 airbags دیا گیا اس گاڑی کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مینویل ڈیمی میرر ہے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اوٹو ڈیمی ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل لائٹس سنگل سنگل آلڈر یہاں پہ آپ کے پاس لائم یہاں پہ بھی آپ کے پاس سیم سنیریو ہے اور جو فرنڈ کا view ہے فرنڈ کی وزیبیلیٹی گاڑی اگر ہم آڈیو کی بات کرتے چلیں تو دو ٹویٹرز ہیں اور گاڑی کے اندر دروازوں میں سپیکرز بھی دیئے گئے اور اگر آپ 257 دیکھ چاہتے پیشلیٹس اور انٹیڈر میں میں اس سائیڈ بھا شفٹ کرتا ہوں تاکہ کیونکہ یہ سیٹ میں نے پیچھے کی بھی مطلب رکلائن کی تھی تو جہاں پہ آپ کو صحیح مطلب بات سکتا ہوں کہ ہمیں پاس کیسا لگرو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ رو پہ بیٹھا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی سپیس ہے کہ اگر آپ کچھ اپنے کچھ شاپ پر وغیرہ یا کوئی کچھ چیز ہنگ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں دونوں سائٹ پہ میکزین ہولڈر بھی دیئے گئے ہیں یہاں پہ 12 وارڈ کی پاور آؤٹلٹ ہے اور تھوڑی سی سپیس ہے میچے ایک جو اچھی چیز ہے یہاں پہ آپ اپنا مطلب پر آپ آپ کوئی لیپٹاپ وغیرہ بھی اپنا چارج کر سکتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کی کوئی ہنڈرڈ وارڈ تک کی چیز ہے ٹو ٹونٹی وارڈ پہ جو ورک کرتی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جو لگرو میں is pretty decent but the seats are bit on to the harder side اور کوئی ایسیج بہت زیادہ comfortable نہیں ہے جو سیکنڈ رو کی سیٹس ہیں وہ بھی ریکلائن ہو جاتی ہیں پیچھے ایک سیٹن لیول تک وہ بھی ریکلائن ہو جاتی ہیں جو کہ ہاں پچھلی سیٹس کا جو posture ہے it's pretty decent اور بہت مطلب آپ easy بہت ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہیں second row میں اوپر دیکھتے چلیں تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر lady reading lights دی گئی ہیں اس کے بعد یہ ہے ہمارا پچھلے رو کا second row second or third row کا basically ac went مطلب ac controls آپ یہاں سے on کر سکتے ہیں auto کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جو اس کا temperature ہے وہ فرنٹس ہی آ آ آ control ہوگا لیکن یہاں کے آپ فین کی سپیڈ یہاں سے control کر سکتے ہیں second اور third row کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس second row میں air vents دیئے گئے ہیں اس کے بعد جو ہمارا center console ہے مطلب second row کا center console ہے اس کے میں میں یہ بھی دیا گیا ہے arm rest بھی دیا گیا ہے جو کہ لیکن ابھی گھر نہیں گاڑی ہے تو وہ بھی پیکڈ ہے میں نہیں کھول سکتا بہرحل اس کے اندر آپ کو دو cup holder بھی مل جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوڑی سی seat man recline کی ہے یہ اس کا level ہے recline کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پاس second row کی passenger مطلب جو بالکل state posture ہے اسے تھوڑا سا recline بھی کھا سکتے ہیں سو یہ ہے ہمارا second row کا view اور یہاں پیچھے بیٹھ کے میں پاس جو ہمارا cockpit کا view ہے وہ کچھ اس طریقے کا آتا ہے جو کہ ٹھیک ہے اچھی لک جیتا ہے اور ہاں بھئی کروڑ سوہ کروڑ روپے آپ کھرچ رہے ہو سو پتہ لگتا ہے کہ ہاں برہل ہم لاسٹ ویس کی بھی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ گاڑی ویلیو فا منی ہے یا نہیں اور اب تھرڈ رو پہ چلتے ہیں تھرڈ رو پہ جانا تھوڑا مشکل ہے اس کا میں آپ کو پورا سینہریو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے جانا ہے سو اب بوت کھول کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو پچھلی سیٹس ہیں وہ recline ہیں مطلب وہ نے پیک کیا ہوا ہے سیپرٹ کیا ہوا ہے اور ہمیں پاس یہ اس اماؤنٹ کا لگ روم بوٹ سپیس مجود ہے لیکن جب اگر ہم انہیں ابھی میں اسے آپ کو بھی دکھاتا ہوں انہیں فولڈ کر لیتے ہیں یا اوپن کر لیتے ہیں تو ہمیں پر 296 لٹر کی بوٹ سپیس بجتی ہے اور ایسے جب آپ دیکھ سکتے ہیں it's pretty decent اور آپ یہاں پہ پیچھے بھی آپ کے پاس power socket دی گئی ہے جہاں کے آپ اسے پاورٹ سوکٹ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں سو اب میں انکیس کو آپ کو ریکلین کر کے بھی دکھاتا ہوں اور پیسلی تھائیڑوں کے ساتھ پہ بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ مابل لیک روم کیسا ہے آیا کہ یہ ایڈلٹس کے لیے بہتر آیا it's اور مہر رانٹو آڈلٹس آئیڈ اب آب پیسلی سیٹ کو بیکھتے ہیں اوپن کر کے رسٹوں فولڈ اس کے اندر آپ کو میں نے بتایا اوٹو تیلگیت ہے برحال چودری نہیں بننا بیچنی ہے یہ اس کو کھول لے کا طریقہ اس طرح ہے کہ یہاں پہ کلیمپ ہے آپ اس کو ہم کو نکھا لے گے سیٹ نیچے آگے اور یہ طریقہ دار ہے کہ سیٹس کو انفورد کر لے گا same as the case is right there آپ اسے اور اس طریقے سے تھرڈ رو کو آپ انفورد کر لے گے اور اسی طرح یہ سے یہاں پہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگیا ہے اب اسے کھنچیں گے اور اسے واپس یہاں پہ اٹیچ کریں گے یہ طریقہ کر رہا ہے اس کو فرد اور انفورد کرنے آپ چلتے ہیں پچھوی سیٹس پہ اور دیکھتے ہیں وہاں پہ لے گرون کیسا اب چلتے ہیں تھرڈ رو کی سیٹس پہ اور تھرڈ رو پہ سیٹس پہ جانے کا طریقہ کر یہ ہے یہاں پہ ایک لیچ ہے اس لیچ کو آپ پریس کریں گے سیٹ نیچے آجے گی اور اس کو آپ کمپلیٹی ونفور یہاں تک لائیں گے اور دن آپ سیٹس میں انٹر ہو سکتے ہیں اور تھرڈ رو کی سیٹ میں انٹر ہونا تو بہت مشکل کام ہے پیچھے بیٹھنا تو بہت ہی کنجسٹرید اور بہت ہی مشکل ہے یہ آپ دیکھیں کہ پیچھے بیٹھے تو آپ کے پاؤں اس کے نیچے نہ ہو یہ بیگ سکتے ہیں یہ بیگ سکتے ہیں آپ اور ابھی میں اگر آپ کو دکھا ہوں یہ یہ چیک کریے گا میں پس بیلکل بھی نہیں رہی اور میں بیلکل چھپ گیا ہوں اور بھائی کیامرا سمجھ میں آ رہی کس اینگل سے دکھائے لیکن اٹس ٹوٹلی انکومفرٹیبل فور اپرسن آف لائک می کسی بھی ڈرڈ کے لئے بچے آپ پھر بھی چلیں بیٹھا سکتے ہیں ہاں شورٹ جرنی پہ آپ تھوڑا کمپرمائز کر لیں گے لیکن لانگ جرنی پہ کبھی بھی نہیں گاڑی کے انجین کی بات کریں تو گاڑی کے اندر آتا ہے 2.8 litre 1 gd انجین that produces almost 170 force brake horsepower and 450 massive massive 450 Nm of torque اور اس گاڑی کی torque کی وجہ سے اس کی پیکپ بہت اچھا ہے بہت سمود ہے اور بڑا مجیدار سین ہے مطلب 2.8 2.7 والی کافی انٹر پاور فیل ہوتی ہے not بہت زیادہ بہت سمود ہے بہت سمود ہے بہت سمود ہے بہت سمود ہے بہت مہدار سین ہے and it's the total engine way of the car آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے ABS کے مڈیول وغیرہ سارا کچھ آپ کو یہی پہ مجود دیا گیا اوپر یہاں پہ انسولیشنز بھی ہیں اور یہ چیز ہے کہ یار اتنے پیسے کھرچنے کے بعد نہیں ہے وہ ہی ہاتھ سے کھولنا بڑتا ہے آپ کو it's not a good thing بیسے so here is the key of the car گاڑی کے اندر lock unlock trunk release اور panic button مجود ہے فرنڈ سائیڈ پہ دیکھتے جلیں تو فرنڈ سائیڈ پہ ایس سج وہ ہی آپ کو فرنڈ سائیڈ سے ایس سج آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ 2.7 ہیں 2.8 ہیں فرنڈ کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ بائے بیم LED headlamps دی گئی ہیں گاڑی کے اندر اور اس کے اندر automatic کی فنکشنالٹی بیا اوپر یہاں پہ ہمارے پاس ڈی آر ایلز بھی ہیں نیچے انٹیگریٹڈ ترن سینلز اور ہماری جو فوق لائٹس ہیں وہ LED's ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کروم کی آؤٹلائن فرنڈ گریل کے اندر بھی کمپلیٹلی کروم یوز کیا گیا ہے جو اس کے بعد اس کا ٹی آر ٹی ویرینٹ آتا ہے اس کے اندر آپ کو تھوڑا وہ سموک گری ملتا ہے وہ والا سین ہے سائٹ کی طرح موگ کریں جو ہماری ٹائرز ہیں ٹائرز ہیں وہ ڈن لپ کی ٹائر دیئے گئے ہیں گاڑی کے اندر اور اس کا ٹائر سائز جو ہے وہ ہے 255 60 r18 اور ملٹی سپوگ ہائپر فینش میں ہیں اچھے لگتے ہیں فور ویل ڈسک بریکس اور ہیوی ڈیوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہماری سسپنشن ہیں 2.8 میں جو کہ اگر آپ 2.7 والا دیکھیں تو اس کے اندر یہ سلور میں نہیں ہوتی یہ سپیسیفائی کرتا اگر آپ کوئی سائیڈ دیکھتے ہیں تو آپ سائیڈ دیکھ کے یہ چیز دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ 2.8 ہے سگما والی ہے اس کے بعد یہ جو ڈیٹریکٹی بل میررز ہیں ڈیٹرن سگنل آپ دیکھ سکتے ہیں کروم کی لائننگ جو پیچھے تک جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ پیچھے تک پوری آؤٹلائن ہے یہ ساری بالکل یہاں سے سٹارٹ ہو کے ڈور ہینڈل ڈور ہینڈل ڈور ہینڈل ڈور ہینڈل ڈوپر آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا وہی گری کلر میں سموکڈ کلر میں رووف ریلز ہیں ڈیٹرین 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 بڑا سپویلر ڈیٹرین 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 کے بارے میں تو اس کی اگر ڈرائیو ریویو دیکھنا چاہتے ہیں ہی ڈرائیو میں اس کی اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ برینڈ نیو گاڑی ہے اور سب فور سیل اس کی پرائز بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا سینری ہے وہ ذرا تھوڑا سنا تھوڑی لمبی بات ہوگی تو ذرا سن لیجئے گا سین اس طرح ہے کہ اس کی اگر ڈرائیو اگر کی بات کریں تو ڈرائیو اگر اس کا ڈرائیو ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں 2.7 والے میں ڈرائیو ریویو کیا ہوا ہے وہ آپ کو ڈرائیو ریویو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ڈرائیو ریویو مل جائے گا اور اگر اس کی پرائز کی بات کرتے چلیں تو اس کی جو انوائز پرائز ہے وہ آلموس انوائز جو ہے اس کی وہ ہے 91 لیک 91 لیک 49000 روپیز اور ویڈھولڈنگ ٹیکس ڈال کے یہ تقریبا 93 لاک اور 80 ہزار پہ چلے جاتی ہے 93 لاک 80 ہزار پہ جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ڈال کے اس کی ایکس فیکٹری پرائز بنتی ہے اس کے بعد ابھی اگر دیکھا جائے تو اس گاڑی کی بکنگ بند ہے جنوری تک جو 2.8 لیٹر فورچونر ہے اس کی بکنگ بند ہے بکنگ اویلیبل نہیں ہے اور تو بی آنسٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر ابھی آپ اندازہ لگائیں اس گاڑی کے اوپر آلموسٹ آراؤنڈ پندرہ لاک روپیہ آن چل رہا ہے اس گاڑی کے اوپر آلموسٹ پندرہ لاک روپیہ آن چل رہا ہے دیکھ لیں پندرہ لاک روپیہ میں میری آلٹو آ جاتی ہے بھائی تو یہ پندرہ لاک روپیہ میں اس کا صرف آن ہے تو یہ سین ہے اور اب اگر اس کی پرائز میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ سین ہے جنوری تک کی بکنگ ہی نہیں ہے اگر آپ بکنگ پہ گاڑی لینا چاہتے ہیں ایکس فیکٹری پرائز پہ تو بکنگ تو جنوری تک اویلیبل ہی نہیں ہے اگر آپ آن پہ لینا جاتے ہیں تو آن پہ کر کے پندرہ لاک روپیہ پہ کر کے آپ گاڑی لے سکتے ہیں سو اب اگر اس جو بگے ہمارے پاس برینڈ نیو زیرو میٹر گاڑی کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے برینڈ نیو گاڑی ہے اس کی پرائز جو ہے نا وہ ایک کروڑ چھے لاک روپیہ مطلب پھر بھی آپ کو آن سے تو پھر بھی آلماسٹ سستی ہی پڑ جاتی ہے اگر دیکھا جائے تو پندرہ لاک روپیہ ہون چل رہا ہے اگر آپ گاڑی کمپنی سے لینے جاتے ہیں تو اس گاڑی تو اس کی جو ڈیمانڈڈ پرائز ہے وہ ہے ایک کروڑ چھے لاک روپیہ نیچے آپ کو عتیق بھائی کا نمبر میں ویڈیو میں شو ہو رہا ہوگا آپ عتیق بھائی سے بات کر سکتے ہیں اور ان سے فردہ ریٹیل معلوم کر سکتے ہیں اور اگر میرا بتائیں گے تو آپ کو تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا یہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا سو یہ تھا آج کا ریویو اس کی میں نے ایک چیز نہیں بتائی جو کہ اس گاڑی کی فیول ایوریج ہے اس گاڑی کی فیول ایوریج آلماسٹ یہ آپ کو گاڑی دیتی ہے ویڈن سٹی سات آٹھ نو آٹھ سے دس کے درمیان ویڈن سٹی کیونکہ یہ 2.8 اس کی ٹورک اچھی ہے تو آپ کو اوورٹیک کرنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اور لانگ پیس کی آیوریج تقریباً گیارہ بارہ گیارہ بارہ گیارہ بارہ تک کی آیوریج آپ کو دیتی ہے سو دس is the review اور ای ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون پر کلک کر لیں اور بھائی کو انسٹرگرام پر فالو کر لیں اور اسی طرح اپنا اور اپنے گردوں ناگلوں کا خیال رکھیں کرونا جے بچ کے رہیں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کسی نیکس ریویو میں اور اس سے بہتر ریویو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ